کھنڈوہ میں کروچوات پر پتنیوں نے دن بھر اپواس رکھ کر اپنے پتی کی لمبی عمر کی کامنا کی بھارتی سنسکتی میں پتی کی لمبی عمر کی کامنا کئی ہے تو ہر پورے دیش میں منایا جاتا ہے لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ آدھونکتا کا اثر بھی اس پر دیکھنے کو مل رہا ہے کھنڈوہ میں بھی پور مہاپور، انیما، اوریا کے یہاں سبھی مہیلائیں اکھٹا ہوئی اور کروچوات کی پوجا کی کھنڈوہ میں بھی ناویوہیتاؤں کے ساتھ ساتھ عمر زدہ مہیلہ نے بھی اسی جوش اور کھروش کے ساتھ اپنے پتی کی لمبی عمر کے لیے نہ کیول دن بھر اپواس رکھا بلکہ ناویوہیتاؤں کے ساتھ سمیں بھی بیتیت کیا آج کروچوات کا پرت ہے اور یہ برسوں سے پرانے سمیں سے کیا جاتا ہے مہیلائیں اپنی پتی کی لمبی عمر کے لیے یہ پرت کرتی ہیں اس دن سبھے کئی لوگ سبھے اٹھ کے جلدی کھانا کھاتے ہیں تھوڑا سا اور اس کے بعد دن بھر پانی بھی نہیں پیتے ہیں اور جب چندرما نکلتا ہے اس سمیں چندرما کی اور گنپتی جی کی پوجا کر کے پھر اس کے بعد اپنے پتی کے ہاتھ سے ان کی پتی کی بھی پوجا کرتے ہیں اور اس کے بعد چندرما کو چھنی سے دیکھتے ہیں پتی کو چھنی سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پتی کے ہاتھ سے پانی پیتے ہیں تھوڑا سا کچھ کھانا کھاتے ہیں ان کے ہاتھ سے اور اس کے بعد پھر وہ کھانا کھاتے ہیں یہ ورات پتی کی لمبی عمر کے لیے کیا جاتا ہے یہ گربا چوت کا ورت ہے اپنے پتی کی لمبی عمر کیلئے کیا جاتا ہے اور پورا دن نرجل رہ کے چندرمہ دیکھ کے پھر پتی کو دیکھ کر چندرمہ کو اور پتی کو پھر ان کے ہاں سے پانی پی کے ورت پورا ہوتا ہے ویسے تو پورانی پرمپرا کے حساب سے ہی کرتے ہیں دن بھر کچھ کھاتے نہیں ہیں پانی نہیں پیتے ہیں وہی شام کو پتی کے ہاتھ سے پانی پینا لیکن آج کل اس میں ایک دن پہلے مہندی لگوانا ہاؤزی کھیلنا یہ سب گیمز ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیے یہ جو ٹائم ہے وہ نکل جاتا ہے بس ایسے کر کے پورا کرتے ہیں سجنا سوڑنا تھالی ریڈی کرنا اور وہی اچھے سے تیار ہونا مہندی لگوانا یہ سب کرتے ہیں